ایک وقتی کو سگرٹ پینے کی بہت بری عادت تھی اس وجہ سے اس کی پتنی کافی پریشان رہتی جب بھی اس کی پتنیوں سے منع کرتی تو وہ سیدھا یہی کہتا کہ میں نے اس بری عادت کو نہیں پکڑ رکھا بلکہ اس بری عادت نے مجھے پکڑ لیا ہے جب اس کی پتنی بہت پریشان ہو گئی تو اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے بھی بہت علاج کیا دوائیں دی لیکن کوئی فرق نہیں دکھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا تم لوگ ایک کام کرو کل آنا جب اگلے دن وہ دونوں پتی پتنی ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ڈاکٹر نے ایک پیڑ کو پکڑ کے چپکے ہوئے تھے اور ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو اس پیڑ نے مجھے پکڑ رکھا ہے تم لوگ کل آنا اگلے دن وہ لوگ پھر گئے ہیں ڈاکٹر نے آج بھی یہی کہا اور ایسے کرتے کرتے چار پانس دن تک وہ ڈاکٹر نے انہیں کل کل کر کے بلاتے گئے ایک دن جب وہ دونوں پھر سے ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کل آنا تو اس کا پتی کافی جھلا گیا اور کہا کہ کیا کل آنا کل آنا میں دیکھ رہا ہوں روز آپ یہ کہتے ہیں کہ پیڑ نے مجھے پکڑ رکھا ہے یہ صاف دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اس پیڑ کو پکڑ رکھا ہے اور آپ بڑی آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں تو اس بار ڈاکٹر بڑی سیریز ٹوڑ میں کہتے ہیں کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کوشش کر رہا ہوں کہ اس بری آدت نے تمہیں نہیں پکڑا بلکہ تم نے اس بری آدت کو پکڑ رکھا ہے ارثات ہر شخص اپنی اپنی زندگی میں کسی نے کسی بری آدت سے جوج رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اسے چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پا رہا ہوں لیکن وہ کہتا ہے نا کہ وہ کوششش ہی کیا جس میں آپ کامیابی نہ حاصل کر پاؤ بری آدت کو چھوڑنے میں ایک سیکنڈ لگتا ہے بس ضرورت ہے تو دماغ سے ٹھان لینے کی اور یاد رکھو ویبیک آپ سے ہمیشہ ہی کہتا ہے کہ زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ زمی پر بیٹھنے پر لوگ اسے بڑپ بن کہیں اور کانتے ہیں